اگر آپ نے امام حسین کی زندگی سے یہ سبق حاصل نہیں کیا تو آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا یاد رکھی گا حسین کا پیغام یہ تھا کہ سجنہ دے دروازے اٹھے محکم لائیے جوکا نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کبینے آلو کا یہ حسین کا قربلا کا پیغام ہے کہ ایک دروازے کے ہو جاؤ ایک در کے ہو جاؤ ایک بوئے کے ساتھ لگ جاؤ جو بوئے بوئے گھومنے والا ہوتا ہے آپ پنجابی میں کہتے ہیں بہتے کراندہ پرونہ کی اندھا ہے اے بوئے بوئے پھر نڑا ہوتا ہے اے بھی پکھائی رہندا ہے پھر نفسیاتی مریضوں کیوں ہوتا ہے کیوں کہ ادا پاغل نفسیاتی میں میں ذرا چنگا لفظ استعمال کردہ سوکی گال سمجھا پاغل ہو گئے پھر موڑ دینے بوئے بوئے گھومنے والا ایک کے پاس جائیں گے وہ کہے گا تیرے پورے تبرنو تویز نے اے تیرے پردادے نو ہی سیئے گا تو بھی یہ سیواستی مرک کوراں چا پہا ہے کہ وہ نو ہی پائے ہن تیرے بڑے بڑے ڈاڑے پائے ہن اے نن کڑنا بڑا اکھا کام اے اوڈو نگلنے جو تری جان نگلنے یادرے کاؤنچو سارے پیسے نگل جانے انہی دیر تک تیرا تیرے تویز نہیں نگلنے دوسرے کے پاس جاتے ہیں یقین کیجئے نفسیاتی مریض ہو کے آتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں اوکھین دانے تیرا لاجی کوئی نہیں دنیا تو یہ حالت ہوتی ہے اپنے رب کی ذات سے لو لگائیے ان کے ساتھ رگے رہیے جو رب سے جوڑے جو رب کا دروازہ نہ دکھائے جو رب کا راستہ نہ دکھائے اس پیر کے متھے لگنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارا ہاتھ پکڑے اور رب کے ہاتھوں میں جا کے تمہارا ہاتھ جو رب کا بندہ بنائے مرشد اس کو کہتے ہیں اس کے کیا اسے مرشد کی تعریف یہ ہے رشت سے ہے ہدایت سے ہے وہ عرف کھڑی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی آپ فرماتے ہیں را دے را دے ہر کوئی آنکھے میوی آنکھاں را دے تے بنا مرشد دن را نہیں لبنا تے رل مرسیں را دے پتہ ہے وہ کون مرتے ہیں زلیل و رسوہ وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی دروازے پر کسی دروازے پر حسین علیہ السلام کا پیغام اس امت کے نام یہ ہے کہ حسین نے مشکل میں بھی اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑا پریشانی میں بھی اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑا میرے سامنے کائنات کے بہترین نفوز زبا کیے جا رہے تھے میں نے اس وقت بھی رب کا دروازہ نہیں چھوڑا اور تم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو کچھ تمہیں خیال نہیں تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے تمہیں معرفت کس کی عطا ہوئی ہے تمہاری رگوں میں دوڑنے والا خون کون سا ہے کبھی اپنے گریبان میں جھانکے تو دیکھو حضرت سلطان العارفین کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کبھی آپ نے سوچا یہ تمہارے اندر خون کون سا ہے یہ لفظ اللہ کہتے ہیں یہ علف اللہ چمبے دی بوٹی کہتے ہیں یہ خوشبودار بوٹی میرے من میں اگر کسی نے لگائی تھی تو وہ میرے شیخ کامل نے لگائی تھی اور نفی اسبات دا پانی میں لیا پھر اس بوٹی کو لگانے کے بعد لا الہا نفی کسے کہتے ہیں لا الہ نفی ہے لا الہ کیا ہے اللہ اسبات ہے نفی اسبات دا پانی میں لیا ہر رگے ہر جائی ہو تمہیں تو یہ پیغام دیا گیا تھا تمہیں تو یہ سبق پڑھایا گیا تھا کہ اپنے رب کے سوا کسی کے دروازے کی طرف مت دیکھنا تمہیں مصطفیٰ کی ذات تمہیں رب کے دروازے پر جانتے ہو پٹھایا کس نے ہے تیرا ہاتھ پکڑ کر تیرا ہاتھ پکڑ کر رب کے دروازے پر کون بٹھا کے گیا تھا تجھے محمد الرسول اللہ نے بٹھایا ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم نہ ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں حضرت زیوکار میں تہے دل سے مشکور ہوں اہلیانِ انولا اور ان کی اس محفل پاک کی تمام انتظامیاں کا جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا حسب سابق سلسلے کو جاری رکھا ہے اور پاکوں کے ذکر کے لیے سب لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں نے جو قرآنِ کریم سے آیا کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ترین دین دینِ اسلام ہے اور جو دینِ مطین کے خدمت گزار ہیں اللہ کو وہ بھی بڑے معبوب ہیں اللہ کو وہ بھی بڑے پسند ہیں جو اس دین کی خدمت کرتا ہے جو اس دین کی نوکری کرتا ہے جو اس دین کی ترویج کرتا ہے جو اس دین کی اشاط میں اپنی زندگیوں کو صرف کرتا ہے میرا ربِ کریم ان لوگوں کو بھی معبوب رکھتا ہے جیسا کہ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے اور اپنے رفاقہ کی قربانیوں سے یہ ثابت کیا کہ اگر اس دین کے لیے کائنات کے بہترین نفوس بھی قربان کرنا پڑیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے یہ نفع کا سودا ہے در حقیقت ہر کسی کی عزت وہ دینِ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی خدمت میں جس خاندان کو اولیت حاصل تھی وہ حضرتِ علی المرتضاء کا خاندان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دینِ مطین کا پیغام شروع کیا اللہ کی طرف سے حکم آیا میرے حبیب اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلے وَنظِرْ وَنظِرْ اَشِیرَةَ قَلْ اَقْرَبِينَ اپنے اَقْرِبَا کو اپنی برادری کو اپنے خاندان کو دینِ اسلام کی دعوت دیچھے اور یہ جنابِ حضرتِ ابو طالب کے کھر میں سب سے پہلا اجتماع ہوا برادری کا اور اس برادری کے اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جنابِ ابو طالب موجود تھے اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ان کو ان کی خدمت کریں گے اور ان کو اپنا دین کا پیغام دیں گے وہ پہلے دن آئے وہ کھانا کھا کے چلے گئے انہوں نے پیغام نہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد پرمایا چچا جس مقصد کے لئے بلائیا تھا وہ مقصد حل نہیں ہوا اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ دراصل مقصد یہ دین کی بات سننا ہے کھانا سانوی حیثیت رکھتا ہے بات سمجھ رہے ہیں میری لنگر جو ہے یہ محفل کے بعد یہ سانوی حیثیت رکھتا ہے یہ در حقیقت اصل لنگر وہ ہے جو آپ کی روح کو سہراب کرتا ہے تو انہوں نے کھانا کھایا اور وہاں سے چلے گئے حضور نے شاہد فرمایا چچا مقصد حل نہیں ہوا ہم نے اللہ کا پیغام ان تک نہیں پہنچا سکے تو ایسا کریں کہ دوبارہ ان کو بلائیا جائے تاکہ ہم اپنا پیغام ان تک پہنچا سکے تو جناب ابو طالب نے اگلے دن دوبارہ کھانا پکایا ساری برادری کو دعوت دی اور حضور نے فرمایا آج ان کو کھانا بعد میں دیں گے پہلے ان کو اپنی بات سنائیں گے تو حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو فلا پا جاؤ گے شرق سے غرب تک ساری حکمرانیاں تمہاری ہو جائیں گے یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری چودراہٹ کو تمہارے اقتدار کو کوئی خطرہ ہوگا اسلام سے فرمایا ایسا نہیں ہوگا بلکہ تم تو ابھی عرب تک محدود ہو دیکن جس دن تم نے میری غلامی اختیار کر لی مشرق سے لے کر مغرب تک تمہاری حکومت ہوگی حضور یہ اس دن کہہ رہے ہیں اور ایک وقت آیا کہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے وہاں تک اسلام پہنچایا جہاں زمین ختم ہو گئی تھی حضرت اقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے ایک مقام پر پہنچے جو بحر مردار وہاں پر ڈیڈ سی میں جب آپ پہنچے یہ دنیا کا آخری کونہ ہے اس کے بعد آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے زمین ختم ہو جاتی ہے دلدل ہی دلدل ہے حضرت اقبہ بن نافع اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس دلدل میں انہوں نے اپنا گھوڑا ڈال دیا جیسے ہی گھوڑا اس دلدل میں پہنچا تو وہ نیچے دھسنا شروع ہوا حضرت اقبہ بن نافع نے تلوار نکالی آسمان کی طرف بلند کی اور عرض کی مولا گواہ ہو جا تیرے مصطفیٰ کے غلاموں نے تیرا پیغام وہاں تک پہنچایا ہے جہاں زمین ہی ختم ہو گئی ہے تیری زمین ختم ہوئی ہے ہمارے خوصلے ابھی جوان ہیں ہمارا جوش ابھی جوان ہے لیکن مالک کیا کریں کہ تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میری غلامی تمہیں محدود کر دے گی فرمایا میری غلامی تمہیں لا محدود بنا دے گی شرک سے غرب تک تمہاری حکومت ہوگی اور پھر حضور کے غلاموں میں خلافہ راشدین نے یہ حکومت کی پچیس لاکھ مربع میل تک حاکمیت کی ان میں سے ایک فرد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات بھی ہے یہ تیس سال خلافت میں چھ ماہ حضرت امام حسن نے بھی خلافت راشدہ کے گزارے اور یہ مکران کراچی کی ساحلی پٹی تک محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی حکومت تھی تو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ آ جاؤ دین اسلام تمہیں اتنی عزت و تقریم عطا کرے گا لیکن کوئی نہ بولا اسی مجلس میں آٹھ یا دس برس کی عمر کا ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے جس کی صحت جو تھی وہ بہت پتلی تھی ٹانگیں جو تھی وہ نحیف تھی اور کھڑے ہو گئے اور وہ شخصیت کا نام تاریخ میں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے ایک طرف ان سارے عظیم لوگوں کی طرف ڈالی رضمائے اتنی اتنے بڑے اور مصطفیٰ کی دعوت پر بولے ہی نہیں کبھی کبھی لمحے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں وہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے میرے رب کے ہاں وہ لمحہ صدیوں پہ بھاری ہوتا ہے علی وہ لمحہ آسل کر چکے تھے جو صدیوں پر محیط تھا علی اسی وقت اٹھے اللہ کی رحمت کبھی کبھی برس رہی ہوتی ہے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتے وہ قبولیت کی گھڑیاں تسی کہنے دیں نوے ایسول مقدی کوئی اور ہی منگیاں دارا کیونکہ وہ لمحہ اللہ کی رحمت کا مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک لمحہ انسان کی پوری زندگی کا حاصل ہوتا ہے ایک لمحے کی بات ہوتی ہے حضرت شیرِ خدا نے اس لمحے کو ضائع نہیں کیا علی جانتے تھے اس وقت دریائے رحمت جوش میں ہے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس وقت مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہے فرمایا کتنا بد میرے شیخ حضرت جسٹس پیر کرم شاہ نظری رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ آسمان سے رب کی رحمت برس رہی ہو اور وہ اپنا پیالہ اوندہ کر دے پانڈا موندہ مار چھڑے تو اس میں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا شیرِ خدا چونکہ مارفتِ رسول یہ تو اللہ نے سریشت میں ڈالی ہوئی تھی حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کھڑے ہو گئے اور پورے خاندان کی طرف دیکھا حیران بھی ہوئے کہ ان میں سے کسی کو تو بولنا چاہیے تھا لیکن نہیں بولے لیکن مصطفیٰ کی کی تربیت اس دن بولی مصطفیٰ کی گود میں پلنے والا علی المرتضی شیرِ خدا حضور کی صحبتوں میں رہنے والا علی المرتضی جس نے آنکھ ہی مصطفیٰ کی گود میں کھولی ہو اور پہلی نگاہ مصطفیٰ کے چہرہِ ودہا پہ پڑی ہو کائنات میں اس علی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے علی المرتضی شیرِ خدا نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو خموش ہے لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں جب میں جانتا ہوں مجھے عشوبِ چشم بھی ہے میری ٹانگیں کمزور ہیں میری صحت اتنی نہیں ہے لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک اس جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے تیرے اور تیرے رب کے دین پر اسے قربان کرنے کے لئے تیار ہوں یہ لمحے وہ ہیں جو ہم یہاں جو ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں یہ نہ سمجھئے گا یہ ضائع جائیں گے حضرت علی المرتضی شیرِ خدا کے خاندان سے ہماری جو محبت ہے اور اس امت کی جو موتت ہے یہ کم نہیں ہوئی یہ زیادہ ہوئی ہے یقین کیجئے مجھے دس محرم کے دن سیالکورٹ کے مختلف علاقوں میں دہاتوں میں دور دراز بھی بارڈر کے علاقوں میں بھی اور شہر میں بھی دیکھنے کا موقع ملا میں حیران تھا جس طرح آپ گرمی میں حبس میں شدت کے موسم میں بیٹھے ہیں یقین کیجئے میں نے ہر جگہ یہی حال دیکھا جو اس وقت آپ کی مسجد کا حال ہے اسی طرح سے کثیر تعداد میں لوگ اہلِ بیتِ اطحار کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے تو یہ ایک خراج ہے ہماری طرف سے چونکہ انہوں نے اسلام کے لیے جو خدمت کی ہے یہ اس کا صلح ہے کہ ان کا ذکر کیا بھی جا رہا ہے ان کا ذکر سنا بھی جا رہا ہے اور یہ کم نہیں ہوگا یہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا اسے کوئی کم نہیں کر سکتا تو میں عرض کر رہا تھا علی المرتضی شرح خدا نے وہاں سے وہاں کھڑے ہو گئے عرض کی میری جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے یہ آپ کے دین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے حضرت علی آپ جانتے ہیں حضور کی گود میں پرورش پائی تھی اور حضور کی صحبتوں میں رہے تھے جانتے تھے سارا کچھ اور اسلام بھی قبول کیا سیدہ خدیدہ القبرہ کے بعد بچوں میں جس نے پہلے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی المرتضی شرح خدا اس عمر میں جب سن شعور تک بھی نہیں تھے وہ ظاہری سن شعور تھا لیکن جو باطنی شعور تھا وہ تو مصطفیٰ کی صحبت سے حاصل ہو چکا تھا وہ صحابیت کا جو درجہ آپ کو حاصل تھا اور حضور کے خاندان کے قریب ہونے کا جو شرف حاصل تھا حضور کی پرورش نے آپ کو شعور کی ان منازل تک پہنچا دیا تھا جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا اس لیے آج بھی جب بھی کوئی ولی بنتا ہے اس وقت بنتا ہے جب اسے علی المرتضی کی مور لگائی جاتی ہے آپ میری بات نہیں سمجھے شیرِ خدا کا شعور اس درجے کا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے امام دنیا کے بڑے بڑے فقی دنیا کے بڑے بڑے محدث بھی ایک خاندان کی محبت کا دھم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں امام مالک امام شافی امام محمد بن حنبل امام آزم امام ابو حنیفہ محدثین کو آپ اٹھا کے دیکھئے فقہا کی بات میں نے کر دی محدثین کی کی مشاہیرِ امت علماءِ امت جتنے بھی گزرے وہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جس کو شیرِ خدا کی بارگاہ سے فیض نہ بلا ہو شیخ عبد الحق محدثِ دیل بھی فرماتے ہیں حضور کے یہ جتنے کرم کے سلسلے ہیں یہ حضور کے سینہِ اقدس سے جاری ہوتے ہیں کہاں سے علم نشرح لقصدورک حضور کا جو سینہِ انور ہے اسے اللہ نے علم و حکمت سے برائے شیخ کہتے ہیں حضور کے سینہِ انور کے بڑے حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ ولایت کا ہے سینہِ اقدس سے جو فیض ملتا ہے وہ علم عطا ہوا کسے؟ علی المرتضی شرِ خدا کو اور وہاں سے پھر ولایت کا نور پوری امت میں منتقل ہوا پوری امت میں اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا حضرتِ امامِ مہدی تک اس امت کے آخری ولی تک ولایت کا فیض کہاں سے آئے گا سلسلہِ نقشبندیہ اس کی ابتداء حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر سے ہوتی لیکن اس کے بعد کون آتا ہے؟ حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرتِ سلمان فارسی کون ہے؟ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت تو سلسلہِ نقشبندیہ بھی یہ کن کا فیضی آفتہ ہے؟ اہلِ بیتِ اتحار سے ان کے دیکھئے سیدنا صدیقِ اکبر کے بعد جو شخص آ رہا ہے وہ بھی کتنے پائے کا شخص ہے کتنی بڑی شخصیت ہے اور وہ فیض کہاں سے حاصل ہوا؟ کتابوں سے؟ تقریروں سے؟ مناظروں سے؟ مجادلوں سے؟ کہاں سے حاصل ہوا؟ سلمان کون تھے؟ وہ اسی خاندان کی ڈیوٹی کیا کرتے تھے بس وہ سیدہ کے دروازے کے نوکر تھے یہی بات ہے نا وہ وہاں پہ رہتے تھے وہاں سے کھاتے پیتے تھے وہاں اسی گھر کی خدمت کیا کرتے تھے تو اللہ نے مالِ غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو سب کہہ رہے تھے چونکہ سلمان تھے ہی ایسے اور یہ چونکہ عیسائیت کے بھی ماہر تھے بڑے فیضان حاصل کیے حضرت سلمان فرسی نے اور آپ کی تقریباً دھائی سو سال عمر پائی حضرت سلمان فرسی اور بڑے جو راہب تھے اہلِ حق عیسائی راہبوں سے فیض حاصل کیا انہوں نے ہی جو اہلِ حق تھے انہوں نے ہی حضور کی بارگاہ میں بھیجا تھا کسے؟ حضرت سلمان فرسی تو وہ چونکہ سارے یعنی شخصیت ایسی تھی مہاجرین کہتے تھے یہ ہمارے ہیں چونکہ فارض سے آئے ہیں ظاہر ہے مہاجر تھے انصار کہا کرتے تھے کہ نہیں آپ ہم آپ کو مہاجرین میں شمار نہیں کرتے آپ انصار میں سے ہیں وہ کہتے تھے یہ ہمارے ہیں یہ کہتے تھے یہ ہمارے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سلمان کو مہاجرین والا حصہ دیا جائے انصار کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں اسے انصار والا حصہ دیا جائے رسول کریم نے اشارت فرمایا کہ یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے نہ مہاجرین میں سے ہے یہ سلمان منہ اہل البیت سلمان ہم میں سے ہے یہ اور یہ اہلِ بیتِ اتھار میں سے ہے یہ فضیلت حاصل تھی حضرت سلمان کو تو میں ارز کر رہا تھا کہ امت کے اولیاء نے اگر کسی سے فیض پایا ہے تو وہ اسی خاندان سے فیض پایا ہے اور اس خاندان کی اسلام کی خدمات میرا جو موضوع سقن تھا وہ آج یہی تھا میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا حضور کی جناب ابو طالب سے جو محبت ہے وہ ڈھگی چھپی نہیں ہے دلائل کے امبار ہیں جو اپنے چچا کے ساتھ حضور کو محبت ہے اور چچا بھی جب تک زندہ رہے وہ حضور کا دفاع کرتے رہے ہر لمحے حضور کا دفاع کیا مشکل ترین وقت میں سب سے مشکل وقت جب زندگی دعو پہ لگی ہو ہر طرف دشمن ہی دشمن ہو اور سارے دشمنوں میں ایک محافظ ہو تو اس کی شان کیا ہوگی اس کی عظمت کا مقام کیا ہوگی تو حضور کو بڑی محبت تھی جناب ابو طالب سے اور پھر سیدہ فاطمہ بنت اصد علیہ المرتضی شرح خدا کی والدہ یہ جب فوت ہوئی تو حضور علیہ السلام کے پاس جب خبر پہنچی تو حضور نے اپنی کمیز کا کفن عطا فرمایا یہ جب دنیا سے جائیں تو میری کمیز کا کفن لے کر دنیا سے جائیں پھر جب قبر کھو دی گئی حضرت فاطمہ بنت اصد یہ علی المرتضی شرح خدا کی ماں ہیں جب قبر آپ کی کھو دی گئی حضور اس قبر میں داخل ہوئے لیٹ کر حضور اپنے ہاتھ قبر کی دیواروں کے ساتھ مس کر رہے تھے کبھی اس دیوار کے ساتھ حضور کے ہاتھ مس ہو رہے صحابہ اکرام رشک کر رہے تھے کہ ہزاروں لاکھوں جنتیں اس قبر پہ قربان ہیں جہاں مصطفیٰ کے دست اقدس لگ رہے ہیں جن کو حضور کے جسمیں مقدس نے چھوا ہے جس نے مس کیا ہے حضور جب باہر آئے صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ کرم بالائے کرم اس قدر کرم کی انتہا ہے کہ آپ نے پہلے کمیز کفن کے لیے عطا فرمائی پھر ان کی قبر مبارک میں لیٹ گئے اور اس قبر میں آپ کے دست مبارک لگ رہے ہیں یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں رب اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے یہ وہ قدم ہے جہاں لگ جائیں رب قسمیں اٹھاتا ہے لا اقسم بہاز البلد وانتہ اللم بہاز البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی اس لیے کہ اس میں تُو تشریف فرمائے ابھی یا رسول اللہ اس قدر آپ نے سیدہ فاطمہ بنت عصد کے کی قبر پر اتنے احسانات کی حضور نے اشارت فرمایا صحابہ تم نہیں جانتے اس خاتون کے مجھ پہ کتنے احسانات ہیں اے کل پھول اتار دینے محرم کے دنوں میں جو علماء آئیں ان کو بھی پھول نہ تو ان پہ پھول پھینکے نہ ان کو پھول ان کے گلوں میں پہنانے یہ عداب میں سے ہوتی ہیں چیزیں تو یہ اہل سنت چونکہ اہل عدب ہوتے ہیں تو وہ ان سارے عداب کا خیال رکھا کرتے ہیں تو فاطمہ بنت عصد کے بارے میں صحابہ سے حضور نے اشارت فرمایا صحابہ تم نہیں جانتے اس شخصیت کے مجھ پہ کتنے احسان ہیں حضور نے اشارت فرمایا یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلایا مجھے کھانا کھلایا انہوں نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں پینائے مجھے نئے کپڑے دیئے ہیں میرا جس قدر خیال اس شخصیت نے رکھا ہے کائنات میں کسی نے نہیں رکھا مجھ پہ یہ بڑے بڑی میربانیاں تھیں بڑی انعیات تھیں بنتِ اسد کی آج میں نے ان کی قبر میں لیٹھ کے ان کے سارے احسانات کے بدلے چکائے ہیں تو جیس ساری عزتیں کس کی وجہ سے ہیں دینِ اسلام کی وجہ سے ہیں اور اسی خاندان پہ بھاری ذمہ داری آئے تھی بھاری ذمہ داری تھی کن پر علی المرتضی آشرِ خدا پر کن پہ بھاری ذمہ داری تھی یہ مشکل وقت کے ساتھ ہی ہیں یہ مشکل دور کے ہیں یہ اس دور کے ہیں جب کوئی نہ تھا تو یہ میدان میں حضور کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے ایک نہیں کھڑا ہوتا تھا فاطمہ بنتِ اسب اپنے مورچے پہ کھڑی ہوتی تھی جنابِ ابو طالب اپنے مورچے پہ کھڑے ہوتے تھے علی المرتضی اپنے مورچے پہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ اسلام پر ان کی اسلام کی ترویج اشاعت اور اس کی حفاظت میں ہمارا تو اسلام کے ساتھ اتنا سا تعلق ہے کہ ایک ویزے کے لیے بار لکھوا دیتے ہیں ہی قادیہ نہیں ہو گئے ہیں یا تو وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہم مرزائی ہو گئے ہیں تو کاغذ ان کے بن جاتے ہیں یا وہ کچھ اور لکھوا دیتے ہیں وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ وہ لکھوا دیتے ہیں جی ایسی ہوں آجان سان موران تو خطر ہے ان کے بھی کاغذات کیا ہوتا ہے وہ بھی باہر کاغذات بن جائیں اسلام سے اتنا واسطہ ہے ہمارا اسلام سے اتنا تعلق ہے حضرتِ بلال کو چٹائیوں میں ڈال کر دھوان چھوڑا جاتا تھا اور ان کی سانسیں بند ہوتی تھی اکثر حضرتِ بلال بہوش ہو جاتے تھے اس قدر ظلم ہوتا تھا اور اسے ڈیمانڈ کیا کی جاتی تھی کیا کہا جاتا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ رب کی وحدانیت کا انکار کر دے مصطفیٰ قدامن تھاما ہے اسے چھوڑ دے اس نے جو تمہیں سکھایا ہے انکار کر محمدِ عربی کا تو آپ جب بولا نہیں جاتا تھا زبان سے ایک ہی کلمہ جاری ہوتا تھا حضرت بلال احد ایک ہی بات کہتے تھے فرماتے تھے احد احد فرمایا نہیں مصطفیٰ نے سبق پڑھایا ہے وہ سبق کیا ہے اہلِ بیعت کی محبت میں آنے والوں یہ اے کربلا کی سرزمین پر جو کچھ ہوا یہ کس ظلم کس جرم کی پاداش میں تھا وہ جرم تھا لا الہا الا اللہ یہی جرم تھا جو بدلہ لیا گیا کن سے اہلِ بیعتِ اتحار سے یہ بدلہ لیا گیا تاریخ پڑھئیے شواہد اٹھائیے یہ جزید کے اشار ہیں کہ ہم نے تم سے بدلہ لے لیا ہے تم نے ہمارے سورجو کیا لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ حسین نے اپنے خون سے جو چمن آباد کیا ہے وہ قیامت تک چمن آباد رہے گا اور اس چمن کا نام لوگو کیا ہے اس چمن کا نام دینِ اسلام ہے تو یہ حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے میرے رسول نے ایک ہی سبق سکھایا ہے اور وہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی ذات کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہمارے اولیاء اللہ نے کیونسا سبق بڑھایا کونسا درست کنک دے رہے ہیں میں انہوں دیان تک جاری رکھنا ہے یا بلاو 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 کیا جاری تکبیق اللہ جاری رسالہ اللہ اللہ سبق اللہ جاری رسالہ اللہ جاری تحقیق حق جاری حیدری باہی شہدائی تو یہ دینِ اسلام ہے یہ دینِ اسلام کی خدمت ہے اور یہ دین کی جو خدمت کرتا ہے میرا رب اسے ضائع نہیں کرتا وہ اسے کبھی نہ مراد نہیں بھی چھوڑتا اسے کسی میدان میں اس کی کانڈ نہیں لگنے دیتا میرا رب کریم پہ اور یہ کربلا کے جو شہادات ہیں انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اور اس امت کو یہ پیغام دیا اور یہ درست دیا کہ یہ دین اتنا سستا دین نہیں ہے اور یہ اتنا ہلکا دین بھی نہیں ہے کہ تم ذرا سی مشکل آئے تو اس دین کو چھوڑ دو ذرا سا چمبل کا مرض ہو تو وہ ہندو کی قبر کی مٹی لینے چلے جاؤ شرم نہیں آتی سجھے کلمہ کس کا پڑتے ہو کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور شفا کے لیے مشرک نجس اور ناپاک مٹی اپنے جسم پہ ملتے ہو یہ اسلام نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر تمہیں یہ زیادہ عزیز ہیں بچے نہیں ہوتے تو عورتوں کے لیے وہ پوراں کے کھوپے نہانے چلے جاتے ہیں یہ اسلام ہے یہ تعلق ہے اگر آپ نے امام حسین کی زندگی سے یہ سبق حاصل نہیں کیا تو آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا یاد رکھی حسین کا پیغام یہ تھا کہ سجنہ دے دروازے اٹھے محکم لائیے جوکا نوے نوے نایار بنائیے وانگ کبینے آلو کا یہ حسین کا قربلا کا پیغام ہے کہ ایک دروازے کے ہو جاؤ ایک در کے ہو جاؤ ایک بوئے کے ساتھ لگ جاؤ جو بوئے بوئے گھومنے والا آتا ہے آپ پنجابی میں کہتے ہیں بہتے کراندہ پرونہ کی اندھا ہے یہ بوئے بوئے پھر نڑا ہوندہ ہے یہ بھی پکھائی رہندہ ہے تو پھر نفسیاتی مریضوں کیوں ہوندہ ہے کیوں کہ ادا پاغل نفسیاتی میں میں چنگا لفظ استعمال کردہ سوکی گال سمجھا پاغل ہوگی پھر موڑ دینے بوئے بوئے گھومنے والا ایک کے پاس جائے گا وہ کہے گا تیرے پورے تبرنو تویز نے یہ تیرے پردادے نو ہی سیئے گھومنے والا آتا ہے تو وہ ہی اسے واسطہ ہی مرک کوراں چپے آئے گھومنے والا آتا ہے وہ نو ہی پائے ہنے بڑے بڑے ڈاڈے پائے ہیں یہ ننو کڑنا بڑا اکھا کام یہ اوڈو نگلنے جتو تری جان نگلنے یادرے کونڈ جو سارے پیسے نگل جانے انہی دیر تک تیرا یہ تیرے تویز نہیں نکلنے دوسرے کے پاس جاتے ہیں یقین کیجئے نفسیاتی مریض ہو کے آتا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں تیرا لاج ہی کوئی نہیں دنیا تو یہ حالت ہوتی ہے اپنے رب کی ذات سے لو لگائیے ان کے ساتھ رگے رہیے جو رب سے جوڑے جو رب کا دروازہ نہ دکھائے جو رب کا راستہ نہ دکھائے اس پیر کے متھے لگنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارا ہاتھ پکڑے اور رب کے ہاتھوں میں جا کے تمہارا ہاتھ دیں جو رب کا بندہ بنائے مرشد اس کو کہتے ہیں اس کے کیا اسے مرشد کی تعریف یہ ہے رشد سے ہے ہدایت سے ہے وہ عارفِ کھڑی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی آپ فرماتے ہیں را دے را دے ہر کوئی آنکھے میمی آنکھاں را دے تے بنا مرشد دن را نہیں لبنا تے رل مرسیں یہ ویچے را دے پتہ ہے وہ کون مرتے ہیں زلیل و رسوا وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی دروازے پر کسی دروازے پر حسین علیہ السلام کا پیغام اس امت کے نام یہ ہے کہ حسین نے مشکل میں بھی اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑا پریشانی میں بھی اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑا میرے سامنے کائنات کے بہترین نفوز زبا کیے جا رہے تھے میں نے اس وقت بھی رب کا دروازہ نہیں چھوڑا اور تم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو کچھ تمہیں خیال نہیں تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے تمہیں معرفت کس کی عطا ہوئی ہے تمہاری رگوں میں دورنے والا خون کون سا ہے کبھی اپنے گریبان میں جھانکے تو دیکھو حضرت سلطان العارفین کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کبھی آپ نے سوچا یہ تمہارے اندر خون کون سا ہے یہ لفظ اللہ کہتے ہیں یہ علف اللہ چمبے دی بوٹی کہتے ہیں یہ خوشبودار بوٹی میرے من میں اگر کسی نے لگائی تھی تو وہ میرے شیخ کامل نے لگائی تھی اور نفی اسبات دا پانی میں لیا پھر اس بوٹی کو لگانے کے بعد لا ہلاہا نفی کسے کہتے ہیں لا الہ نفی ہے لا الہ کیا ہے اللہ اسبات ہے نفی اسبات دا پانی میں لیا ہر رگے ہر جائی ہو تمہیں تو یہ پیغام دیا گیا تھا تمہیں تو یہ سبق پڑھایا گیا تھا کہ اپنے رب کے سوا کسی کے دروازے کی طرف مت دیکھنا تمہیں مصطفیٰ کی ذات تمہیں رب کے دروازے پر جانتے ہو پٹھایا کس نے ہے تیرا ہاتھ پکڑ کر تیرا ہاتھ پکڑ کر رب کے دروازے پر کون بٹھا کے گیا تھا تجھے محمد الرسول اللہ نے بٹھایا ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم نہ ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں جو بندہ مصطفیٰ کی ذات جسے رب کے دروازے پر بٹھا کے گئی ہو اور وہ پھر کبھی ہندووں کبھی پوراں کے کھو کی طرف دیکھے کبھی چاملیال جیسے ان نجسوں کی طرف دیکھے اس کا ایمان کہاں ہوا وہ کہاں کا مسلمان ہوا یاد رکھنا توہید کا سبق تمہیں محمد الرسول اللہ نے پڑھایا اور امام حسین کا پیغام اس امت کے نام یہ تھا حسین کا جو آخری سجدہ ہے وہ اس بات پہ شاہد ہے کہ اے امت محمدیہ یاد رکھنا میں نے اس حالت میں بھی اس قیفیت میں بھی اپنے رب کے دروازے کو نہیں چھوڑا میں نے اس کے سامنے جھکنا نہیں چھوڑا اس کے سامنے میں نے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا تو تم بھی کبھی اپنے رب کے دروازے کو اس طرح سے مت چھوڑنا یہ عزتیں یہ وقار سب کچھ اسلام کی وجہ سے ہیں اور یہ حضرت امام حسین جیسا شخص یہ اسلام کے محافظین میں سے ہے اور وہ شخصیت تمہیں اسلام کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ تمہیں بتاتی ہے کہ دیکھو میرے پورے خاندان نے اس دین کی خدمت کی ہے میرے بھائی حسن کو زہر دیا گیا تھا اور کس پاداش میں دیا گیا تھا چونکہ ہم محل حق کے نمائندہ تھے باطل پرستوں کے مخالف تھے رب کے باغیوں کے ککلا کما کرنے والے تھے ہماری دشمنی یہود کے ساتھ کس وجہ سے تھی ہماری دشمنی کافروں کے ساتھ کس وجہ سے تھی ہماری دشمنی منافقین کے ساتھ کس وجہ سے تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ انہوں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے دس دین کی غیرت عطا کی ہے اور بتایا کہ اے امت محمدیہ اگر اسلام سے نکل گئے تمہارا نہ دنیا میں ٹھکانہ ہوگا نہ قبر میں نہ حشر میں اگر تمہارے پاس کوئی اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے تو امام حسین حسن اہلِ بیت عبدالقادر جیلانی غوثِ آزم مہین الدین چشتی اجمیری جیسا شخصی کیوں نہ ہو سید نظام الدین جیسا عظیم فرد اور پیر مہر علی شاہ جیسا عظیم المرتبت شخصیت یہ کس چیز کا درس دیتی ہیں اسی چیز کا درس دیتی ہیں کہ لوگوں اپنے رب کے دروازے سے کبھی دور نہیں جانا اور اس اسلام کو کبھی نہیں چھوڑنا اپنی آنے والی نسل کو یہ پیغام پہنچائیے کہ حسین کا پیغام کیا ہے حسین کا پیغام اسلام ہے اور اس اسلام کو اپنا خرز جاں بناو اسلام یہ نہیں کہ ایسی مسلمانہ دکار پیدا ہوگئے ہیں مسلمانی مسلمانی کے تقاضے کیا ہیں یہ ایک ہمیں کربلا درس دیتی ہے اسلام کے تقاضے کیا ہیں اسلام سکھاتا کیا ہے آپ حضرت امام زین اللہ بدین سیدہ زینب کی سفر پڑھ کے دیکھی آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے وہ روایات جو ہم نے بنائی ہیں یا وہ جو ان کی روایات ہیں اسلام کیا ہے یہ تو اسلام کے نمائندہ تھے ہم تو اسلام تو وہ ہے حقیقی اسلام تو انہوں نے ہمیں دکھایا ہے وہ نہیں جو ہماری علاقائی رسومات ہیں یہ اسلام نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی